اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل زائقہ اے کانپر اور آج ہم آپ کے ساتھ ساؤتھ انڈین سامر کی ریسپی شیئر کریں گے جسے ہم بہت ہی انسٹینٹ بنائیں گے اور پھر بھی یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور میری چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز سبسکرائب کیے بینہ مچ جائیے گا تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ سامر بنانے کے لیے ہمیں کنچیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پر ہم نے کچھ ویڈیٹیبلز نہیں ہے جس میں قدو لوکی بیگن بھنڈی اور سیم لیے تو سامر میں آپ کئی ایک سبزیاں میکس کر کے اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر سبزیاں آپ اپنی چوائس کے اکورڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں قدو لوکی اور بیگن کو ہم نے پیل کر لیا ہے اور سبھی سبزیوں کو واش کر لیا ہے ساتھی ہاف کپ ہم نے ار ار کی دال لیے اور اسے آدھے گھنٹے پہلے سوک کر دیا تھا تو اب یہ ڈبل ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ہم نے کچھ اور مسالے لیے جس میں ون ٹی سپون ہلڈی پاوڈر ون ٹی سپون ریگلر والی لال میرچ پاوڈر دو سے تین گرین چلی کو ہم نے بہت باریک کیاپ کر لیا ہے تو یہاں پر اگر آپ تیکھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے اور اسے بہت باریک کیاپ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر کو ہم نے چاپ کر لیا ہے ساتھی ٹو ٹی سپون ہم نے سامر مسالا لیا ہے تو یہاں پر آپ کسی بھی براند کا سامر مسالا یوز کر سکتے ہیں ہاف تی سپون ہم نے املی کا پیس لیا ہے اور اس میں پانی میکس کر کے اسے ٹو ٹی سپون کر لیا ہے یہاں پر میں مارکیٹ والے پیس کا يوز کر رہی ہیں تو یہ بہت خٹا ہوتا ہے اگر آپ گھر والے پیس کا یوز کریں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں سامبر بھی تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے 1-3 سپون رائی 4 سے 5 سوکھے لال مرچ اور 10 سے 12 کری پتے لیے تو کری پتے کا فلیور سامبر میں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ ضرور سے ڈالیں ساتھی تیز کے اکورڈنگ ہم نمک بھی لے لیں گے اب سب سے پہلے ہم سبھی سبزیوں کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ساری سبزیوں کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک پریشر کو کر لیں گے اور اس سبھی سبزیوں کو ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں دال بھی ایڈ کر دیں گے ساتھی ٹماٹر، ہری میرچ، ادرک اور املی کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اس ٹائم ہم اس میں سامبر مسالہ، لال میرچ اور ہلدی پاوڈر بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں نمک بھی شامل کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون نمک کا یوز کیا ہے آپ اپنے تیسٹ کے اگارڈنگ کی نمک ڈالیں ساتھی ہاف لیٹر پانی بھی ایڈ کر دیں گے ہم نے اس میں ساری چیزیں ایڈ کر دیں اب ہم اسے گیس پر رکھ دیں گے اب ہم اس میں پریشر لگاتے تو میڈیم فلم پر دو وسل یا دال کر جانے تک ہم اسے کھپ کر لیں گے آج سے دس منٹ ہوئے سامبھر کو پکتے ہوئے اس میں دو سے تین وسل آئی تھی تو ہم نے گیس کا فلم بند کر دیا اور اس کا پریشر آٹو ریلیس کر لیا اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دال اور سبزیاں بہت اچھے سے گل چکی ہیں اب ہم گیس کا فلم ہائے کر دیں گے اور سبزیاں تھوڑی سی جو دکھ رہی ہیں سامبھر میں اسے ہم مکس کر دیں گے ویسے تو سامبھر میں سبزیاں نظر آتی ہیں آپ چاہے تو اسے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بچوں کو تھوڑا سا پسند نہیں ہوتی اس لئے ہم اسے مکس کر لیں گے ساری سبزیاں ہم نے سامبھر میں مکس کر دیں پر اس ٹائم یہ تھوڑا گھاڑا لگ رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دیتے ہیں ہم نے اس میں ایک کپ پانی ایٹ کیا ہے اب اس کی کنسسنسی بلکل پرفیکٹ ہے تو آپ کیا ہیں تو اسے گھاڑا یا پتلا رکھ سکتے ہیں اس ٹائم آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم گیس کا فلیم ہائی کر دیتے ہیں اور ہائی فلیم پر اس میں ایک بوائل آنے تک کک کر لیتے ہیں سامبھر میں ایک بوائل آ چکا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے سائٹ کرتے ہیں اور اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو گیس پر ہم نے ایک تڑکہ پیان گرم کر دیا ہے اس میں ہم مسترڈ آئل ڈالتے ہیں یہاں پر ہم نے ون فورت کپ مسترڈ آئل کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو آئل تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہاف انین ڈالتے ہیں جسے ہم نے چاپ کر لیا ہے لیتے تو سامبھر میں انین نہیں پڑتی لیکن یہاں پر مجھے پسند ہے اس لئے میں نے ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں سیاز ہماری تھوڑی سی ٹرانسلسنٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں لال مرچ کری پتہ اور رائی بھی ایٹ کر دیتے ہیں سامبھر کے لیے تڑکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سامبھر میں میکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جھٹپٹ اور مزیدار سامبھر تیار ہو چکا ہے اس میں کئی ساری سبزیاں اور دال ہیں تو یہ ہیلڈی بھی بہت ہے آپ اسے دوسا وڑا یا ایڈلی کسی کے ساتھ بھی سرب کریں یہ بہت مزیقہ لگتا ہے اور میری چینل پر دوسے کی ویڈیو اپلوڈڈ ہے تو آپ اسے بھی ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے لنکھ ہم ڈیسکرپشن باکس میں منشن کر دیں گے تو آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو دیر کیس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے ہماری لیٹس نوٹیفیکیشن آپ سے مسنا ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی